اسلام علیکم ناظرین ملیر ایکسپرس وے ایک ایسا منصوبہ بننے جا رہا ہے جو شہر کے ٹرافک کے مسائل کو حل کر دے گا شہر کی مرکزی شارعہ شارعہ فیصل پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافیدہ ٹرافک ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ جو مین شارعہ ہے اس پہ سے جو ٹرافک کم ہو جائے گا وہ ملیر ایکسپرس وے کی بدولت ہی ہوگا کیونکہ ملیر ایکسپرس وے شہر کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑنے میں کامیاب ہوگا اور لوگ اس پہ سفر کر کے بہت ہی کم ٹائم کے اندر اپنے کم فیول کو خرج کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جہاں پہنچیں گے اگر اسی کانسکشن اپڈیٹ کی بات کری جائے تو سندھ حکومت اس کے لئے کافی زیادہ سیریوس نظر آتی ہے آلیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سندھ کامینا کا یہ جلاس بھی ہوا جس میں جو ہے پروجیکٹ ڈیریکٹر کی تائناتی کا بھی سلسلہ ملیر ایکسپرس وے کا ہے وہ اٹھایا گیا اور اب پروجیکٹ ڈیریکٹر بھی ملیر ایکسپرس وے کا لگا دیا جائے گا سندھ کامینا کے اجلاس میں یہ تمام ترسیر تحال سامنے آئی حالی میں سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی سامنے آیا کہ ملیر ایکسپرس وے کو چودہ اگست کو اس کے فرسٹ فیس کو اوپن کر دیا جائے گا ملکل اگر کئی ہوا بات سے لے کر کہ ایک قاعدہ بعد تک کے جو فیس کی بات کریں اس کو چودہ اگست تک اوپریشنل کر دیا جائے گا یہ دیٹ مرتضی وہب کی تانب سے سامنے آئی ہے سندھ حکومت کے اجلاس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور ساتھ ہی یہ بات بھی زیر غور ہونی چاہیے کہ وزیر اعلی سندھ نے بھی کچھ عرصے قبل یہاں پر وزیٹ کیا اس کی سائٹ پر وزیٹ کیا یہاں پر جو بچے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کھیل کھوت کا بھی سلسلہ جاری ساری تھا پروجیکٹ ڈیریکٹرز کے ساتھ پروجیکٹ کے انجینئرز کے ساتھ انہوں نے وزیٹ کیا اور اس بات کو سیریس لیتے ہوئے انہوں نے پروجیکٹ کی جو مکمل کرنے کی جو تاریخ دی گئی ہے اور اس پر ہی ختم کرنے کا عظم اٹھایا ہے یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملیر ایکسپرس وے کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے اگر ہم بات کریں کئیوں ہم بات سے لے کر کے شاہ فیصل کالونی تک تو شاہ فیصل کالونی تک جو یہ فیز ہے یہاں پر بیسک جو انفرسٹرکچر ہے ملیر ایکسپرس وے کا وہ مکمل کر لیا گیا ہے یعنی کہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے مٹی ڈال کر کے ایک پلیٹ فارم منایا جاتا ہے وہ تیار ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملیر ایکسپرس وے کا جو فرسٹ فیز ہے وہ صرف اور صرف کارپیٹنگ کا انتظار میں ہے کارپیٹنگ وہاں پر اگر ہو جائے تو ملیر ایکسپرس وے کا فرسٹ فیز مکمل ہو جائے گا اسی لیے ڈیڑھ بھی دی گئی ہے چودہ اگستک کی اور یہ امید کی جاری ہے کہ چودہ اگستک فرسٹ فیز جو ہے وہ مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے ساتھی شاہ فیصل سے لے کر کے جو کھنیک کریں گے آگے ملیر ایکسپرس وے آگے کے روڈ کو اس کے لیے بھی جو بریچ ہے اس کی بھی جو کارسٹرکشنل کام ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ جاری ہو ساری ہے وہاں پر بھی پائلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پائلنگ کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ جب بیم اڑ کر کے بن جائیں گے تو فلائی آور بھی بندہ وہاں پر نظر آئے گا اور پھر ملیر ایکسپرس وے اپنے آگے کی روڈ کی جانے ہمیں کنیکٹ ہوتا ہو نظر آئے گا ہم بات کریں شاہ فیصل کانونی سے لے کر کے کاتوڑ تک کی یعنی کہ جو اینڈنگ وائنے ملیر ایکسپرس وے کا تو جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی اب مکمل ہونے کو ہے یعنی اس کے بھی جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے یعنی کہ مٹی ڈال کر کے پلیٹ فارم وہاں بھی تیار ہے اگر ہم کاتوڑ سے ڈرائیف کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کے اوپر آئیں تو ہم شاہ فیصل کانونی تک پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں بیچ میں تھوڑے بہت ہڈلز ملیں گے کیونکہ جہاں پر فلائ آورز کے ذریعے ملیر ایکسپرس وے کو ہم کنیکٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 29 عرب روپے کا یہ منصوبہ اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ دھائی سال ہے دھائی سال کی ٹائم لائن تو ہے لیکن ایک سال اس کو بیچ چکا ہے اور ایک سال کے اندر ہی ہم نے کافی زیادہ بہتر پڑ گیا ملیر ایکسپرس وے کے اندر دیکھی اور یہاں پر کافی زیادہ ہڈلز بھی ہوئے تھے فرسٹ فیس میں ہم نے دیکھا جب کئیوں بات پہ کام شروع ہوا تو اس وقت کچھرک انڈی کو ہٹانے کا کچھرے کو ہٹانے کا جو سلسلہ تھا وہ ایک کافی زیادہ ہڈل کا کام تھا اس کو بڑی کامیابی سے حل کیا اس کے بعد جب بارشوں کا سلسلہ تھا تباہیق ہمارے سامنے ہیں ملکبر میں سلاپ کی صورتحال تھی ان بارشوں کی وجہ سے تو ملیر ایکسپرس وے کا کافی کام اس وجہ سے ڈیمیج بھی ہوا بارشوں کی پانی کی وجہ سے لیکن ان تمام کام کو اب ریکور کر کے ملیر ایکسپرس وے کی کام کو مزید سنسیر طریقے سے مزید سیریس طریقے سے آگے بڑھائے جا رہا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ ملیر ایکسپرس وے مکمل ہو جائے گا بلکہ فرسٹ فیس کی تو اب ایڈیڈ بھی سامنے آ چکی ہے چودہ اگست کو یہ فرسٹ فیس مکمل ہونے جا رہا ہے آج کے لئے اتنی اپنے حوستہ ملک کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ